پنجاب میں آخر کس کا سکہ چلتا ہے وزیر اعلیٰ یا چیف سیکیٹری کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکیٹری پنجاب عاملے سامنے آگئے ہیں ایک ہی دن ایک ہی عہدے پر دو تقرریاں کر دی گئی ایک ہی تاریخ میں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکیٹری نے اپنا اپنا آفسر تائنات کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدان نے فرحت عباس کو چیئرمنٹ ٹیفٹا لگایا اور اسے دن چیف سیکیٹری پنجاب نے تاہر خرشید کو چیئرمنٹ ٹیفٹا لگا دیا ایک ہی عہدوں پر دو افسران کی تقرریوں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی گئے اسی پر بات کرنے کے لئے میں جوائن کریں گے دپیٹی بیورو چیف لاہور میہ شاہد ندیم اور ایڈیٹر فارم رانا عطین صاحب دہمے جوائن کیا ہے میہ شاہد سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی کہیے گا حد ہو گئی پنجاب آخر کیسے چلایا جا رہا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی دن ایک ہی عہدے پر دو افسر لگا دی گئے جی دیکھیں یہ بیوروکریسی کے حوالے سے دعا ہے وہ بہت پہلے سے 92 نیوز یہ خبریں دیتا اور جو ہے کہ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ شہباز شریف کے دور کیا اور پچھلی حکومت کے ساتھ انہوں نے بتویل ارسا کام کیا اور یہ لوگ نہیں جاتے کہ جو ہے وہ پنجاب حکومت چلے اس لئے یہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پنجاب حکومت کے راہ میں روڑے اٹکاتے جا رہے ہیں اب یہ ایک حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ کے جو ہے بقاعدہ طور پر سی ایم پنجاب نے چیئرمنٹ ایوٹا جو ہے وہ پردت عباس کو لگایا جبکہ دوسری جارے اسی دن جو ہے وہ جیف سیکرٹی نے جو ہے وہ ایڈیشنل ڈیوٹیز جو ہے وہ تاہر گوشید کو دے دی یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور اس سے جو خبریں اس سے پہلے گردش کر رہی تھی کہ پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے وہ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہی اور اس کی راہ میں رکافتے کھڑی کر رہی ہے کہیں پر بھی جو کام پنجاب حکومت کرنا چاہتی ہے وہ اس کو روکتے ہیں اور کوشی یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح حکومت کو ناکام بنایا جائے اور یہ اس بات کا واضح ثبوت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ چیف سیکرٹی جو ہے وہ کس کپاسٹی میں جو ہے وہ چیئرمنٹ ٹیفٹا کو اپائنٹ کرنا جارہے ہیں وزیر اللہ موجود ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر چیئرمنٹ ٹیفٹا کو اپائنٹ کرنے کا نوٹفکیشن بھی جاری کیا تو یا چیف سیکرٹی جو ہے وہ بہت لا علم ہے اور اگر اتنے لا علم ہے تو شاید پھر انہیں جو ہے وہ چیف سیکرٹی جو ہے وہ کس بات کے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وزیر اللہ پنجاب جو ہے وہ ڈپیوٹ کر رہے ہیں چیئرمنٹ ٹیفٹا کے طور پر اور دوسرے جانے وہ اڈیشنل ڈیوٹیز جو ہے وہ آسائن کر رہے ہیں چیئرمنٹ ٹیفٹا کی طائر خوششید کو تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے لیکن کم از کم اس بات سے یہ بات آج واضح ہو گئی کہ پنجاب حکومت جو کچھ کرنا چاہتی ہے جتنا وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے یا وہ اپنے طور پر جو بھی چیزیں بہتر بندوں کو ڈپیوٹ کرنا چاہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ اس راہ میں رکاوٹ ہے اور بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب حکومت جو کامیاب ہو اس حوالے سے نائنٹی ٹو نیوز پہلے بھی بہت متعدد مرتبہ متعدد کیسوں کی نشاندہی کر چکا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ پنجاب پنجاب حکومت اور بیوروکریسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آمنس سامنے آگئے یعنی دونوں میں کلیش پاہ جا رہا ہے